بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیلئے میں ہم بات کریں گے اراد کے سابق صدر صدام حسین کی اور یہ دسمبر کا مہینہ چل رہے اور دسمبر کا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس دسمبر کے مہینے میں سابق صدر صدام حسین صاحب کو شہید کر دیا گیا تو اس سوالے سے ہم جانیں گے مختلف پارٹ کے صورت میں آج جنہیں وہ ایک پارٹ میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اندہ بھی جس طرح سے یعنی تیس دسمبر کو ان کو ڈیتھ ہوئی تھی اور انشاءاللہ جو آخری پارٹ ہوگا وہ بھی تیس دسمبر کو یہ شیئر ہوگا اور اس طرح سے جو ان کے اقتدار میں ہوتا رہا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین صدر صدام حسین صابق صدر صدام حسین انیس سو سنتیس میں تکرت کے جو عراق کا شہر تکرت اس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے ابھی بچے ہی تھے کہ چھوٹی عمر میں تھے بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کے والد صاحب کا جاتہ وہ انتقال ہو گیا یعنی ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کے سر سے والد کا جو سائے وہ بھی چلا جائے اور اس کے بعد صدام حسین صاحب کی جو والدہ تھی ان کی والدہ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ صدام حسین کو ان کے چچا کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہیں پر چچا بھی لکھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ہسٹری میں اور کہیں پر مامو بھی بتایا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم چچا ہی بتائیں گے اور اس کے بعد ناظرین صدام حسین جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس رہتے ہیں اور چچا جو ہے وہ ان کی تربیت کرتے ہیں اور جس طرح سے صدام حسین نے پھر ان کے ہاں رہ کر یعنی تعلیم حاصل کی اور جب وہ سٹوڈنٹ لائف میں تھے جب حکومت مقالبہ اور دوسرا جو وہاں پر برطانوی سامراج تھی اس کے خلاف جب عراقی اہم احتجاج کرتی تھی تو صدام حسین جو تھے وہ سٹوڈنٹ لائف میں بھی اس برطانیہ کے سامراج کے خلافت سامراجیت کے ان سے نفرت کرتے تھے اور اس طرح سے جب عراق ازاد ہو گیا تو جب وہاں پر عراق کی حکومت بن گئی اپنی ازادی کے بعد تو اس وقت صدام حسین سٹوڈنٹ تھے تو حکومت کے خلاف جو احتجاج ہوتے تھے تو وہ ریلیوں کی صورت میں وہاں پر ایک قائدانہ جو ہےنا وہ لیڈ کرتے تھے ریلیوں کو اور وہاں پر اپنے جو ہےنا جذبات کا اظہار کرتے تھے اور اسی طرح سے جب انیس سو اٹھالیس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ مرض وجود میں آ جاتا ہے یعنی برطانیہ نے جاتے جاتے اسرائیل کو بھی یہاں پر عباد کیا تو ایک عربوں کی جنگ چھڑتی ہے کن کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ تو صدام حسین اس یعنی وہ ایک ینگ ایج میں تھے اس وار تو صدام حسین نے اس جنگ میں جا کر حصہ لیا اور حصہ لے کر اسرائیلیوں کو وہاں پر یعنی ان کا مقابلہ کیا ان کو وہاں پر عبرتناک یعنی جس طرح سے اس دور میں جو ہتھیار تھے ان کے ساتھ لڑے اور ان کا جو وہاں پر فائٹ کرنا تھا وہ اسرائیل بھولا نہ سکا یعنی انہوں نے صدام حسین کا جو چہرہ تھا وہ پہچان لیا اور انہوں نے یہ ایک ذہن بنیا ہے کہ اس نوجوان کو ہم نے لازمی جو آنے والے وقت میں دیکھنا ہے اور اسی طرح سے صدام حسین ناظرین پھر اپنے وطن لوٹتے ہیں عراق اور یہاں پر پھر وہ ایک سیاسی یعنی باس پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس کی رکن بن جاتے ہیں اور آگے ناظرین وہ باس پارٹی کے رکن ہوتے ہیں اور ان کے جو مخالف جماعت ہوتی ہے وہ اس وقت عراق کے اندر حکومت میں ہوتی ہے اور صدام حسین کو ٹاسک دیا جاتا ہے جو عراق کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کا یعنی صدام حسین جو تھے یہ ایک ٹریننگ جافتہ تھے یعنی جس طرح سے فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس طرح سے تو صدام حسین نے ان کے خلاف ایک حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہو کر یہ چھپ جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین یہ عراق کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں وہ دن چلے جاتے ہیں پھر عراق کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے اور اس تبدیلی کی صورت میں ناظرین جو باس پارٹی ہے وہ اقتدار میں آجاتی ہے اور صدام حسین جو تھے وہ اس کے ممبر تھے تو وہ کیا کرتے ہیں صدام حسین کو جب پتہ چلتا ہے کیونکہ رابطے میں تھے اور انہیں جو پارٹی قیدین تھے اس وقت جو صدام حسین وہاں اہم ترین رول ادا کرتے تھے تو اس کے ذمہ جو کام لگ گئے تھا انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں وہ کام سر انجام دیا پھر وہ اردن چلے گئے جب ان کے اپنی حکومت بن گئی تو صدام حسین جو تھے وہ واپس آگئے کیونکہ ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے جب اپنی حکومت آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا اور اسی طرح سے ناظرین صدام حسین کو ترقی ملتی ہے صدام حسین کو سب سے پہلے باس پارٹی کی اندر ناظری ایک جاسوس کے طور پہ یعنی جو ہمارے انٹیلیجنس کہہ لیں وہاں برٹی کہہ جاتا ہے جو مخالفین ہوتے تھے ان کو کچلنے کے لئے یعنی جو ساشنگ کرتے تھے حکومت کے خلاف یا ایسے سمجھ لیں جو یعنی ان کو ایک اجنسی کے ایک ممبر کے طور پہ رکھا گیا یعنی جو دوسری جو پارٹی کے لوگ تھے ان کے خلاف ساسنگ کرتے تھے یا ملک کے خلاف کرتے تھے تو یہ ان کے خلاف ایکشن لیتے تھے اور اسی طرح سے ناظرین ترقی ہوتے ہوتے صدام حسین انیس سو سٹھ سٹھ میں بعض پارٹی کی جانت سے ان کے بہت بڑے کارناموں کی صورت میں ناظرین ان کو نیب صدر بنا دیا جاتا ہے اور صدام حسین اتنی قابل تھے ان کی قابلیت کے جو عروج تھا وہ بہت تھا تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ صدام حسین اتنی قابل ہے یعنی جو عراقی صدر تھے انہوں نے اپنا جو سب کچھ تھا سر انجام دیا بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ انیس سو اناسی میں صدام حسین نے اپنے یعنی اپنے صدر کو کہا جو اس سے بڑا تھا یہ نیب تھے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اسطیفہ دے دیں اس کے اوپر دباؤ ڈال یہ کون لکھتے ہیں یہ صدام حسین کہ ہو سکتے مخاطفین لکھتے ہوں حقیقت تو اللہ کی پتہ ہے کہ یہ کیا تھی لیکن جو ہسٹری میں لکھا جاتا ہے اور جو لکھا جاتے وہ بھی آپ معلوم ہے وہ یہ امریکہ اور ان کے چمچک کہنے پر ہسٹری میں رد و بدل بھی کیا جاتا ہے صدام حسین ناظرین انیس سو اناسی عہدے پر فیض ہوں اس کو میں صحیح ذمہ داری کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتا اور میں آج یعنی اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور صدام حسین کے جو اوپر بیٹھ ہوئے صدر تھے جب وہ اعلان کرتے ہیں تو آٹومیٹک صدام حسین ناظرین نیب سے صدر بن جاتے ہیں یعنی نیب صدر سے صدر بن جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ باس پارٹی کے نئے سربرا اور صدر منتخب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین جو وہاں پر عراق تھا عراق تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور وہاں پر صدام کے نام کا دنکہ بجنے لگا اور اس پر ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں کہ صدام حسین نے کب اور ایران پر کیوں حملہ کیا اور یہ جنگ کتنے سال جارے رہی جنگ میں کتنی لوگ جو تھے وہ لکمہ اجل بن گئے اور اس کی وجوہات کی کیا تھی اور صدام حسین کے ساتھ کن کن ممالک نے حصہ لیا اور اللہ حافظ